بارہ ربی الاول کی فاتحہ کا طریقہ حجور کے نام کی فاتحہ کیسے دیں عید ملاد النبی کی فاتحہ کا طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ سورہ کافرون پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا القافرون لا عبدوا ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا نعبدم عابدتم ولا انتم عابدون ما عبد لکم دینکم والیدین تین مرتبہ سورہ اخلاس پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له قفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هوَ اللَّهُ أَحَدَ اللَّهُ السَّمَدَ لَمْ يَلِدَ وَلَمْ يُولَدَ وَلَمْ يَقُنْ لَهُ قُفْوًا أَحَدَ بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هوَ اللَّهُ أَحَدَ اللَّهُ السَّمَدَ لَمْ يَلِدَ وَلَمْ يُولَدَ وَلَمْ يَقُنْ لَهُ قُفْوًا أَحَدَ ایک مرتبہ سور فلکڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلک من شر ما خلق ومن شر غاسق نیزا وقب ومن شر نفاساتی فی الاغد ومن شر حاسد اجا حسد ایک مرتبہ سور ناس پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر وسواس الخنناس ایک مرتبہ سور فاتحہ پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدنا سراتا مستقیم سراتا نزینا نمتا علیہم حویر المکدوب علیہم مالدوالین آمین ایک مرتبہ سور وقرہ پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم ذالک الكتاب لا ریبا فی حدل للمتقین اللذین يؤمنون بالغیب ویقمون السلاة ومن مرزقنهم ينفقون فالذین يؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك فبالآخرة هم يوكنون اولئیک على هدن من ربهم واولئیک هم المفلهون فإلهكم إله واحد لا إله إلا الله والرحمن الرحیم إن رحمة الله قریب من الموسنین فما ارسلناك إلا رحمة للآلمين ما قان محمد نبا اهد من رزالكم ولیکر رسول الله وخاطم النبیین وقان الله بكل شئن علیم إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَةُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَةُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ رَبِّ مُحَمَّدٍ صَلَىٰ الْلَيْهُ وَسَلَمَ نَحْنُ عِبَادُ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ الَلَيْهُ وَسَلَّمًا صلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَمًا صلاةً وسلامن علیکہ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا مانگئے اے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں جو کچھ پڑھا ہے یا ذکر و اذکار کیے ہیں اسے پڑھنے میں جو گلتیاں کوتائیاں کھامیاں ہوئے ہیں اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر سب سے پہلے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مولا قبول فرما اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں مولا اس کا ثواب قبول فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مولا ایک لاکھ چویس ہزار یا کموں بیس دو لاکھ چویس ہزار انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مولا اس کا ثواب تمام صحبہ صحابیات پہلے بیت اتحار و ازواج متحرات و زملہ سہدان کربلا و زملہ طبائین طبطبائین آئم مجتاہدین و بجرگان دین متقین صالحین مومنین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما اور مولا اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پیرانے پیر روسن جمیر سیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ اور حضور خوازہ ایک الخوازگانہ خوازہ معنید انتچستی اجمیری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما اور مولا اس کا ثواب تمام مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما مولا اس کا ثواب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بالخصوص اس کا ثواب سرور کائنات حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا صلّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلم صلاتم و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت اما یاسفون و سلامن علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین